اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دبلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا کچھ روز پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ آنے والے چند سالوں کے اندر اندر اس ریجن میں ایک اور بہت بڑی جنگ کا خطرہ ہے یعنی ایک جنگ تو ابھی ختم ہوئی ہے نا افغانستان والی لیکن یہ لانگ ٹرم جنگ تھی جو کہ لمبا عرصہ بیس سال چلی ہے لیکن ایک شورٹ ٹرم بہت ہی مختصر قسم کی لیکن بڑی ہی شدید اور انٹینس قسم کی اور ڈیسائسیف جنگ انڈیا اور چائنہ کے بیچ ہونے جا رہی ہے جس کی بہت زیادہ پوسیبلیٹیز ہیں چائنہ اگلا سوپر پاور بن کے اوبر رہا ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے تائیوان کو ہو سکتا ہے کہ وہ بنا جنگ کے ہی اوورٹیک کر لیں تائیوان کو ہو سکتا ہے چائنہ بنا جنگ کے ہی اوورٹیک کر لیں یہ بھی پوسیبلیٹیز دکھائی جا رہی ہیں ایکسپرٹس کی جانب سے دونوں طرف چائنیز ہیں نا ادھر بھی چائنیز ہیں ادھر بھی چائنیز ہیں دونوں چائنیز ہیں ایک ہی قوم ہے یہ الگ الگ نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں الگ لوگ نہیں ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی قوم ایک ہی کلچر ایک ہی زبان سب کچھ ایک ہے تو ہو سکتا ہے بنا جنگ کے ہی اس کو وہ اوورٹیک کر لیں اس کو آپ مرجر کہہ سکتے ہیں تائیوان کا اوفیشلی چائنہ کے ساتھ بلکل ممکن ہے بنا جنگ کے روس نے تائیوان کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کل روس نے تائیوان کے معاملے میں دنیا کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں چین کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ کہ وہ اپنی ٹانگ نہ آنا ایدر ویسے امریکہ خود بھی تائیوان کو ملک نہیں مانتا وہ بھی تائیوان کو چین کا حصہ مانتے ہیں یعنی وہ بھی ون چائنہ پولیسی پہ عمل کرتے ہیں پہلے وہ ان کو مانتے دے پہلے ان کو مانتے دے لیکن پھر ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ سوویت وار میں کولڈ وار کے دوران جب سوویت اور چائنہ بلکل ایک ہوتے تھے پھر پاکستان نے ایک رول پلے کیا تھا ان کو الگ کروانے کے لیے اور ہینڈری کسنجر گئے تھے چائنہ گئے تھے اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ جو الگ ہوئے ہیں تو چائنہ نے بہت کچھ لیا ہے اس میں بہت کچھ امریکہ سے لیا ہے یہ بھی چیز اس زمانے میں لی گئی تھی کہ آپ تائیوان کو چھوڑ دیں ون چائنہ پولیسی پہ عمل کریں اور وہاں اس زمانے سے امریکہ اس پولیسی پہ عمل کر رہا ہے امریکہ باؤنڈ ہے امریکہ نے ان کے ساتھ معایدات کیے ہوئے اور وہ اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے تو اتنے سالوں سے ان کا یہی موقع ہے پھر انہوں نے تائیوان کو تسلیم کرنا چھوڑ دیا پہلے کرتے تھے لیکن پھر چھوڑ دیا اور ان کو تسلیم کر لیا چائنہ کو اور اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ چین کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسری بہت بڑی سوپر پاور روس اس نے بھی کھلم کھلا کہہ دیا کہ یہ کیا تائیوان یہ تو چائنہ ہے ہم تو اس کو چائنہ کا ایسا مانتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا کا موڈ اب سوئنگ ہو رہا ہے وہ جو چند ملک تائیوان کو تسلیم کر رہے ہیں they might also rethink شاید وہ بھی اس کو تسلیم کرنا چھوڑ دیں اور چند ایر ملکیں زیادہ نہیں ہیں اکثر جو دنیا کے ملکیں وہ چائنہ کو ہی تسلیم کرتے ہیں ظاہر سی باتیں چائنہ اتنا بڑا ملک ہے تو تائیوان کا مرجر جو ہے نا اب بلڈ لیس لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلڈ لیس ہوگا ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ چائنیز وارفیر کو جو سمجھتے ہیں نا وہ جانتے ہیں یہ چیز اس وارفیر کا اس چائنیز وارفیر کا اہم جز یہ ہے کہ کم سے کم نقصان میں اپنا اوبجیکٹیو حاصل کرو منیموم نقصان ہونا چاہیے منیموم افغانستان کے اندر جس سائٹ پہ چائنہ تھا نا اس نے بھی تو بلڈ لیس ٹیک آور کیا ہے نا کابل کے اندر کم سے کم نقصان پہنچا ہے نا بلکہ رشیہ نے تو افیشل ہی کہہ دیا تھا کہ دس وار بلڈ لیس ٹیک آور انہوں نے افیشل ہی کہہ دیا تھا یہاں بھی آپ کو افغانستان کے اندر چائنہ کا سگنیچر ملتا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ جہاں اس طرح کی وار ہونا تو سمجھیں یہ چائنیز تھیوری سے متاثر ہو کے لیے گئی ہے یعنی اس طرح کوئی ہیرو پنتی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا افجیکٹیو حاصل کرو کم سے کم نقصان میں زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے لڑ کے خون کے دریہ باہ کے یہ کام کیا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چائنیز ایک تھیوری ہے اور بڑی زبردست تھیوری ہے اب دیکھیں افغانستان میں جس سائٹ بھی چائنہ ہے وہاں پر زیادہ لڑائی نہیں ہوئی ہے انہوں نے بلڈ لیس ٹیک اوور کیا ہے وہاں پہ اور جو مخالف پارٹی تھی وہ ٹیک اوور بلڈ لیس اس لیے تھا کیونکہ مخالف پارٹی کے پاس اپشن نہیں رہا تھا اپشن نہیں بچا تھا لڑنے کا ویسا ہی کچھ تائیوان میں بھی ہو سکتا ہے تائیوان میں ویسا ہی کچھ ہو سکتا ہے ان کے پاس لڑنے کا اپشن نہیں ہوگا یہ مرجر ہو جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے البتہ انڈیا کے ساتھ لڑائی میں یہ جو طبت کی تین انگلیاں ہیں تین انگلیاں جو کہ انڈیا کے پاس ہیں ان کو واپس لینے والی لڑائی میں پرہپس انڈیا ریزسٹنس کی کوشش کرے پرہپس لیکن وہاں چائنیز کا لاؤس نہیں ہوگا چائنیز اپنے اسی فلسفے پہ قائم رہیں گے کہ بلڈ لیس ہونا چاہیے ان کی طرف کوئی نقصان نہ ہو اسی پہ یہ چائنیز وارفیر ہے لیکن انڈیا کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہوگا کیونکہ جو سکیچ ہے نا جنگ کا جو خاکہ ہے خاکہ یہ کیا ہوتا ہے نا لوگوں کے دماغ میں ہوگا کہ کس طرح ہوگا وہ چائنیز کے دماغ میں الگ ہیں اور انڈینز کے دماغ میں الگ ہیں جو انڈیا کے اندر اکابرین بیٹھے ہوئے ان کے دماغ میں الگ ہیں جو کہ من ان پاور ہیں وہاں پہ ان کے ذہن میں الگ خاکہ ہے چائنیز کے ذہن میں الگ خاکا ہے یہ دو ڈیفرنٹ جنگیں ہیں چائنیز الگ انگل سے دیکھ رہے ہیں انڈیاز الگ انگل سے دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر یہ خاکا ہے کہ فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی اور بارڈر فلم کے سنی دیول کی طرح کوئی میجر شیطان سنگھ انڈیا آرمی کا چینی فوجیوں کے سامنے ڈائیلاغ مار رہا ہوگا ٹیلتے ٹیلتے واک کرتے کرتے اوے یہ فنی ڈائیلاغ اس میں ٹینک کے سامنے سنی دیول ٹیلت آ جاتا ہے جیسے کہ کسی گارڈن میں ڈیورنگ ڈا وار ڈیورنگ ڈا وار ادھر سے پاکسنی ٹینکیں کھڑی ہوئی ہیں یہ ٹیلت رہے ہیں اور بیچ میں گالیاں بھی دے رہے ہیں سب کو تو یہ ہے نا ان کے ذہن میں یہ ہے انڈیا کے اندر کہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے لاداخ میں یہ سوچ ہے لیکن یہ نہیں سکتا ہے یعنی وہ جو سمجھ رہے ہیں میزائلوں کی برسات ہوگی خون کی ندیاں ہوں گی یہ ہوگا چائنیز بڑے ہی یعنی ایک مشکل حالات میں ہوں گے وہ مار کھائیں گے وہ بھی اگر ہم کھائیں گے تو وہ بھی کھائیں گے یہی تو بات ہے سمجھ نہیں رہے انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ابھی تک انڈیا میں سوائے تھوڑے لوگوں گے بہت کم ذہین لوگوں کے باقی اس جنگ کو کوئی ٹھیک سے سمجھی نہیں پایا کہ آنے والی جنگ کس طرح ہوگی کس شکل کی ہوگی وہ کیا ہوگی چیز وہ سمجھ نہیں پا رہے اکثر جو وہاں کے انٹرلیکشوز ہیں نا میجر گورا واریا صاحب جیسے کومیڈینز کو سنتے رہتے ہیں ہفتے میں چودہ بار کہتے ہیں we should invade جائنا we should invade جائنا سر اگر ان کو سبق نہیں سکھائیں گے نا تو ان کو پتا نہیں چلے گا we have to teach them lesson ورنہ یہ پچاس سال کرتے رہیں گے ہمیں ادھر گھس کے مارنا چاہیے یہ کہتے رہتے ہیں میجر گورا واریا پتہ نہیں سٹھیا گئے ہیں یا کیا ہو گیا ابھی ویسے ان کی ینگ ہیں اتنی ایج ہے نہیں ان کی جس طرح کی وہ بہکی بہکی بات ہیں اکثر اس طرح کی باتیں بندہ تب کرتا ہے جب بہت بڑا ہو جاتے دماغ اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ ایک انسانی لیمیٹیشنز ہیں اکثر اس طرح کی بے توکی باتیں اس وقت ذہن میں آتی ہیں لیکن بتا نہیں میجر صاحب جوان ہے ابھی تک لیکن اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میجر صاحب نے آرمی میں رہ کر سیکھا کیا ہے ادھر بعد چائنہ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنز سے چلنے والی ہتھیاروں کی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کی ہو رہی ہے جو کہ انڈیا کے پاس ہے نہیں ان کا کاؤنٹر ہے نہیں اور وہ الگی صلاح دے رہے ہیں کہ نہیں گز جاؤ تاکہ چائنیز پھر پکڑ کے پٹائی لگائیں اور دوبارہ ریلیز کرتے پھر ہیں ویڈیوز لاسٹ یئر والی لڈاک کی طرح ابھی بھی قسطوں میں چائنیز ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں چند روز پہلے بھی ویڈیوز انہوں نے ریلیز کیا ہے قسطوں میں آہستہ آہستہ کر رہے ہیں انڈیا کو چڑھانے کے لیے کہ یہ دیکھو ہم نے کیا کیا دوبارہ ویسے کچھ تصویریں انڈیا پیجز پر بھی وائرل ہو رہی ہیں انڈیا کی جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اس میں بھی کچھ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جن میں چائنیز کو مار پڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ موویز کے کلپ ہیں یہ موویز کے کلپ ہیں ایک موویز بن رہی ہے لڈاک والے واقعے پر انڈیا کے اندر ایک موویز بن رہی ہے بہت سارے لوگوں نے ہم نے دیکھا یہ کیا یہ اتنے لوگوں نے ہمیں بھی بھیجیے یہ مووی ہے بھائی ایک مووی کی شوٹنگ ہو رہی ہے انہی علاقوں میں یہ جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں مووی کی شوٹنگ ہو رہی ہے یہ جو سکرین شوٹس ہیں اس کا جو ویڈیو ہے وہ شوٹنگ کا ویڈیو وہ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے اس کے سکرین شوٹس نکال نکال کر انڈیا پیجز لگا رہے ہیں کہ ہم نے بھی چائنیز کو پیٹا ہے یہ دیکھیں بہرحال تو زی جنگ پنگ کے ڈیکلیئرڈ ایجنڈا کے تحت تائیوان اور لڈاک اور ارونہ چل پردیش یہ سب انہوں نے لے لے ہیں انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ ہم لیں گے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ پوسیبلیٹی ہے کہ کوئی کوریڈور ارونہ چل پردیش اور سکم سے نکال کے بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے ترو ویسٹ بنگال اور آسام یہ ہم نے کہا تھا اور اسی لئے بنگلہ دیش کی جو بورڈر ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے بعد مل جائے اور یہ بات یاد رہے کہ ایک بار پہلے چائنہ قبضہ کر چکا ہے ارونہ چل پردیش میں نائنٹین سکسٹیز میں جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کی اور چائنہ کی اس میں ارونہ چل پردیش چائنہ کے پاس آ گیا تھا اکسائی چین بھی آ گیا تھا یہ بھی آ گیا تھا لیکن پھر نگوسیشنز کے بعد چائنہ نے وہ علاقہ پیچھے اٹھ گئے تھے گیو اپ کر جائے تھے انہوں نے اپنا کلیم نہیں چھوڑا تھا علاقہ دے دیا تھا انڈیا کو ٹیمپرارلی علاقہ دے دیا تھے تب چائنہ سوپر پاور نہیں تھا ظاہر سی بات ہے ایک بار لے چکے ہیں وہ پہلے لیکن اس بار جو ہے نا اس بار وہ ایک مکمل ڈیسائیسیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا وہ جو نقشہ ہے وہ پورا کرنا ہے نقشہ پورا کرنا ہے انہوں نے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے انڈیا چائنہ جنگ کے بعد جو کہ بہت قریب ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ شارف خان کے بیٹے کی کوریج دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا all is well لیکن اگر آپ بارڈر کی خبریں دیکھیں گے بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے کس قدر خطرناک خوفناک قسم کا ملیٹری بلڈ اپ ہے وہاں پہ اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو کل بھی ہو سکتی ہے جنگ اس طرح کا ماحول ہے بارڈرز پر جس کی خبریں کم سننے کو مل رہی ہیں انڈین میڈیا پہ خاص طور پر لیکن حقیقتاً وہاں پر ٹینشنز بڑھ گئے ہیں چائنہ نے اپنی آرمی مزید بڑھا دیئے لڈاک کے بارڈر پر یہ ہم آپ کو بتا دیں چائنہ نے مزید فوج بھیج دیئے وہاں پہ تو بڑا ہی ایک گمبیر وہاں پر ایک صورتحال ہے تو ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہ جو عرونا چل پر دیش اور سکم کے علاقے ہیں یہ افغانستان کا جو واقعان کوریڈور ہے جو کہ افغانستان کو ملا رہا ہے چائنہ کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز اس طرح کی کوئی چیز یہاں پر بھی بن سکتی ہے اب اس کا اثر کیا پڑھنے جا رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑھنے جا رہا ہے اگر یہ کوریڈورز بنتے ہیں ایک کوریڈور نکلے سکم سے نکلے ویسٹ بنگال سے ہوتا ہوا لنک ہو جائے بنگل آدش کے ساتھ دوسرا نکلے عرونا چل پردیش سے آسام سے ہوتا ہوا لنک ہو جائے بنگل آدش کے ساتھ اس کا امپیکٹ کیا پڑھے گا this is the question کیا پڑھے گا اگر ایسا کوئی کوریڈور آتا ہے تو کیا ہوگا نیپال بھوٹان سکم عرونا چل پردیش اور طبط کا یہ حصہ ساؤتھ والا یہ لنک ہو جائیں گے میانمار چائنہ بنگل آدش کوریڈور کے ساتھ ان کی لینڈ یا سی کی کنیکٹیوٹی بنگل آدش کے ساتھ ہوگی کیونکہ میانمار دور ہے ایک تو میانمار دور ہے نیپال سے بھی دور ہے بھوٹان سے بھی دور ہے سکم سے بھی دور ہے ساؤتھ طبط سے بھی دور ہے سکم سے اوپر جو علاقے ہیں طبط کے ان سے بھی دور ہے تو یہ جو کوریڈور ہے میانمار چائنہ بنگل آدش یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہو جائے گا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ سارا جو علاقہ ہے نا جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے بھوٹان نیپال سکم عرونا چل پردیش ایون آسام جو بھی آسام کی شکل بنتی ہے وہ الگ ملک بنتا ہے یا بنگل آدش میں مرج ہوتا ہے جو بھی شکل بنتی ہے ایون وہ بھی لینڈ لوگڈ ہے اس کا بھی بنگل آدش کی اوپر ڈیپنڈنسی میگھالیا کی بھی ترپورا کی بھی یہ سارے جو ہیں نا یہ اس کوریڈور کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اس کی بڑی ہی ایمپورٹنٹس ہو سکتی ہے بہت زیادہ ریجنل ایمپورٹنس ہو سکتی ہے اگین ہم کہہ رہے ہیں کہ میانمار اسی لیے آئیڈیل جگہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو بنگل آدش سینٹر ہے ان سارے لاغوں کا دیکھیں نا آپ میپ دیکھیں نیپال اور بھوٹان کو اور سکم کو میانمار کتنا دور ہے اسی طرح سے میگھالیا کو دیکھیں میانمار کتنا دور ہے ترپورا کو دیکھیں بنگل آدش کی پورٹس کتنے قریب ہیں اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ان کی جو بھی شکل بنتی ہے موسٹ پراببلی لگ یہی رائے کہ آل دیز نورٹی اسٹرن سٹیٹس آف انڈیا دی مائیڈ بی ٹرنڈ انٹو یہ چھوٹے چھوٹے ملک بن سکتے ہیں پیپلز ریپبلک آف ترپورا اس طرح کے بن سکتے ہیں اس جنگ کے بعد جو کہ ڈیڑھ دو سال دھائی سال تک ہو سکتی ہے چائنہ کی اور اس کی بڑی اس کی پوسیبلٹیز ہیں یہ سارے ممالک بنگلہ دیش چائنہ اور میانمار کوریڈور سے جڑ سکتے ہیں ایک تو لینڈ کی ان کو ایکسیس بڑی ملے گی زبردست روڈز بنے ہوئے ہوں گے دوسرا پورٹس کے ذریعے بھی بڑی شاندار کنیکٹیوٹی ان کا سارا مسئلہ حال ہو سکتا ہے اس صورتحال میں لہٰذا چائنہ کے بی آر آئے کا یہ جو حصہ ہوگا نا میانمار چائنہ بنگلہ دیش کوریڈور this will become very important post انڈیا چائنہ decisive clash which is not too far away as we said بہت سے لوگ انڈیا کے اندر یہ believe نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے بہت سے لوگوں کو ابھی بھی اعتبار نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں انڈیا اتنا powerful ہے کہ کچھ ہو گئی نہیں بہت سارے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں دیکھیں آج سے دو سال پہلے دو سال پہلے ٹھیک دو سال پہلے جائے آپ ذرا recap تو کریں دنیا کیسے بدلتی ہے وقت کیسے بدلتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں ابھی اگر آپ کو ہسی آ رہی ہے یہ باتیں سن کے ذرا دیکھ لیں آج سے دو سال پہلے غالباً مودی صاحب جو تھے وہ تامل کلچرل ڈریس پہن کے شی جن پنک کو ملاپورم کی سیر کروا رہے تھے دو سال پہلے 2019 اکتوبر ملاپورم کی سیر کروا رہے تھے ساؤتھ انڈیا میں اور گانے گاتے پھر رہے تھے کشور کمار کے دی جن پنک کے ساتھ اے یار تیری یاری ہمیں جان سے ہے پیاری ایسے گانے گاتے پھر رہے تھے دوستی والے لیکن چندی مہینے کے بعد یہ کیا ہو گیا لدہ ہو گیا اس واقعہ کے اب دیکھیں پیار محبت کے گانے بڑا زبردست محبت کے گانے گاتے پھر رہے ہیں ملاپورم گھمایا جا رہا ہے جی مندر دکھائے جا رہے ہیں ملاپورم کے چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ ہزار سکوائر کلومیٹر لے گیا چائنہ چندی مہینے کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے کہتے ہیں ایک محاورہ ہے بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے دیکھتے ہی دیکھتے رنگ بدل جاتا ہے ابھی جب انڈین ڈیفینس انیلسٹ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ سی شیجنگ پنگ انڈیا آگئے مودی کا جادو مودی کا جلوہ یہ چھپن انچ چائنہ کو بھی ہماری نیڈ ہے وی آر دو وشوہ گرو دنیا کو ہماری ضرورت ہے دنیا ہماری بات سنے گی کوئی پاکستان کو لفٹ نہیں کراتا کوئی بنگلازش کو لفٹ نہیں کراتا سارے ہمارے پاس ہیں یہ دیکھیں چائنہ بھی ادھر آ گیا لیکن چند مہینے کے بعد اچانک سے ایک دم سے لداغ بوائل ہو گیا تین چار مہینے پہلے محبت کے گانے شیجنگ پنگ کی انڈیا کی وزٹ کون سوچ سکتا تھا یعنی بات ہو رہی ہے کہ ٹریڈ بڑھائیں آئیے آپ اور ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز بڑھاتے ہیں آپ اور ہم مل کے سٹرٹیجک پارٹنرشپ قائم کرتے ہیں آپ اور ہم مل کے ایک اتنی بڑی طاقت ہیں اس ریجن کو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں رشیا بھی ہمارے ساتھ چار مہینے بعد ایک ہزار سکوائر کلومیٹر نکل کے ہاتھ سے ویسے ابھی تک انڈیا اپریل دوہزار انیس سے لے کے تقریباً دوہزار کروڑ جھونک چکا ہے اس جنگ میں دوہزار کروڑ اور ایس وی سیڈ کہ اس وقت بھی بورڈر پر جنگ کا ماحول ہے دونوں سائٹ سے بھاری ڈپلائیمنٹس ہیں بھاری اسلا اور گولہ بارود وہاں پہ ہے اور وہ جو سپیشل قسم کی کیپیبلیٹیز ہیں چائنہ کی وہ بھی تیار ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک زبردست قسم کی ایسی جنگیں جو کہ دنیا نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی وہ بھی تیار ہے وہاں پہ اور یہ فرنٹ جو ہے نا یہ بوائلی رہے گا اگلے سال ڈیرڈ دو سال بعد جب تک چائنہ کا یہاں پہ ایک پورا ارینجمنٹ پورا نہیں ہو جاتا کیونکہ ہم نے کہا چائنیز جو سٹرٹیجی ہوتی ہے نا کہ منیموم ڈیمیجز کے ساتھ ہم نے وار جیتنی ہے جنگ جیتنی ہے منیموم ڈیمیجز کے ساتھ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ڈیرڈ سال مزید لیں ایک ڈیرڈ سال دو سال ریڈی ہونے کے لیے پھر وہ اس پہ آکے اور انلیش کر دیں اپنے سارے جو ان کے ہیں تو یہ تب تک فرنٹ وائل رہے گا تھنڈا نہیں ہوگا یہ تھنڈا نہیں ہوگا لیکن پھر ایک دم سے ایک دم سے لاسٹیئر کی طرح آپ دیکھیں گے کہ گودی میڈیا بتا رہا ہوگا کہ چائنہ نے ہمارے تین علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے تین اسٹیٹس پہ اور دیکھیں اس جنگ کا ایک حصہ جو ہوگا ایک بڑا حصہ انویزیبل ہوگا انویزیبل ہوگا دیکھتے ہی دیکھتے ایکانومی فلائٹس بینکس بجلی موبائل انٹرنیٹ ہر چیز ڈاؤن ہو جائے گی لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہوگا گراؤنڈ پہ کہ کس نے کیا ہے نظر کوئی نہیں آ رہا ہوگا یہ وہ جنگ ہے جس کی چائنہ تیاری کر رہا ہے اور انڈیا میں بہت سارے لوگ اس کو غلط انداز سے ریڈ کر رہے ہیں ابھی بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہاں سے کیا آنے والا ہے وہاں سے ایک نئے جدید زمانے کی جنگ آنے جا رہی ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی دنیا میں اور اس سے بچنے کا واحد حل یہ یہ کہ انڈیا اس کا کاؤنٹر تیار کرے وہاں سے جو کچھ بھی آئے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے ڈرونز ہوں گے سوفیئرز جو بھی ہوگا اس کا کاؤنٹر تیار کرے اس کے لئے انڈیا کے بس ٹائم بہت تھوڑا ہے ڈیرڑ دو سال ہی ہیں صرف میکسیمم دھائی سال اب اتنے عرصے میں انڈیا جتنا ڈیٹرنس پیدا کر سکتا ہے اس جنگ کو ٹالنے کے لئے یا ریزسٹ کرنے کے لئے تو وہ کرنا چاہیے لیکن وہاں سے ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا وہاں سے ابھی بھی وہی پرانی روایتی جنگ کی تیاری ہے اور یہ that will not help یہ جو پرانی روایتی جنگیں ہیں وہ help نہیں کریں گی وہ دھپڑ دوس ہو جائیں گی وہ ان کے سامنے نہیں ٹک پائیں گی نئے زمانی کی جنگوں کے لئے آپ کو چاہینا ہے کہ capabilities کو study کرنا پڑے گا وہ ایک الگ level کی چیزیں ہیں ان کو study کریں کہ ان کی گھبرا رہا ہے آخر ان کے بعد ایسا کیا ہے یہ سوچیں اور اس پہ مقابلہ کرنے کی تیاری کریں ان کے پاس جو چیزیں ہیں اگر انڈیا develop کرنا پڑے گا انڈیا کو کوئی ملک اس کو دے گا نہیں یہ S400 کی طرح یا میزیلوں کی طرح یا رفائل کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے گئے اور purchase کر لیا اسرائیل سے یا ادھر سے یہ جو artificial intelligence اور software یہ چیزیں develop کرنی پڑتی ہیں کوئی ملک دیتا نہیں ہے کسی دوسرے ملک کو یہ develop کرنی پڑتی ہیں ہر ملک کا اپنا اپنا ایک version ہوتا ہے اس کا پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے already پاکستان already کام کر رہا ہے دیکھیں پاکستان نے چینہ سے borrow نہیں کی وہ دے نہیں سکتا transfer نہیں ہو سکتی نا ہر ملک کو اپنی develop کرنی پڑتی ہیں تو یہاں پہ انڈیا کے پاس time ہے کہ وہ اس پہ کام کرے اور جتنا ہو سکتا ہے resist کر لے دو سے ڈھائی سال کے اندر اندر یہ چیز ہونے جا رہی ہے